الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل ولی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزل له ومن يزلل فلا حادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین یا رب صلی وسلم دائماً ابداً علا حبیبک خیر الخلق کلہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الہوال مقتحمی اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد کما صلیت علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد کما بارکت علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا مسلمان بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور علم شریعت پڑھنے کی تفیق عطا فرمائی ای مرکز کے اطاعت ہونے والا دو سالہ علم دین کورس برائے خواتین اور چار سالہ عالمہ کورس برائے خواتین آج اس کا دوسرا سمسٹر ہے دوسری سمائی ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے اس حوالے سے میں نے اپنی بیٹیوں سے اپنی بچیوں سے طالبات سے دس باتیں گزارش کرنی ہے میرا اصل مخاطب وہی بچیاں ہیں جو ہمارے پاس پڑھ رہی ہیں لیکن عام خواتین تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اس کا بقاعدہ ریکارڈنگ کا احتمام کیا گیا ہے آڈیو بھی اور ویڈیو بھی تاکہ بعد میں اپلوڈ ہو جائے اور اور خواتین کو اور علم حاصل کرنے والی بچیوں کو اور علم دین کا شوق ارکھنے والی ہماری ماں بہنوں بیٹیوں سب کو فیدہ ہو نمبر ایک دین پانچ چیزوں کا نام ہے نمبر ایک اعتقادات نمبر دو عبادات نمبر تین اخلاقیات نمبر چار معاشرات نمبر پانچ معاملات تمام ہماری بیٹیاں ہماری بچیاں علم حاصل کرنے والی خواتین اس بات کو یاد کریں اس بات کو یاد کریں یہ میرا جملہ لکھ کر اپنے گھروں میں بقاعدہ لٹکائیں لوگ اپنے گھروں میں چارڈ لگاتے ہیں اور مختلف تحریریں لکھتے ہیں آپ اس میری تحریر کو لکھیں اور لکھ کر اپنے گھروں میں لگائیں جو بچی لگائے بقاعدہ اپنی معلمات کو استانیوں کو بتائیں اور بقاعدہ اس کی تصویر بنا کر بھیجے کہ ہم نے اپنے گھر میں یہ لکھ کے لگایا ہے دین پانچ چیزوں کا نام ہے اعتقادات عبادات اخلاقیات معاشرات معاملات اس کو ان الفاظ میں یوں بھی سمجھا سکتی ہیں دین کے اجزاء پانچ ہیں اعتقادات عبادات اخلاقیات معاشرات معاملات اعتقادات کا معنی ہے عقائد عبادات کا معنی ہے عامال اخلاقیات کا معنی ہے اخلاق معاشرات کا معنی ہے باہمی رہن سہن معاملات کا معنی ہے کہ ایک دوسرے سے تعلقات مالی اور زندگی میں رہنے کے جو معاہدات ہوتے ہیں ان کو معاملات کہتے ہیں ان سب میں اہم ترین چیز وہ جزوے اول پہلی چیز اعتقادات اور عقائد ہیں سب سے اہم ترین چیز اگر کسی شخص کے عقائد درست ہیں تو باقی عامال کے لیے میزان لگے گا اور اگر عقائد درست نہیں ہیں تو قرآن اعلان کرتا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میزان ہی لگنا ترازو ہی لگنا کہ اس کے نیک عمال کو تولا جائے اگر کسی شخص کے عقائد درست نہیں ہیں اس کی حصیت ایسے ہے جیسی کسی حکومت میں باقی کی ہوتی ہے تو باقی کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں اور یہ قانون کی پبندی کرتا ہے یا نہیں کرتا چونکہ وہ باقی ہے باقی دیگر عمال ہی دیکھے جاتے ہیں تو عقائد میں فساد کا معنی اسلامی شریعت کے ساتھ بغاوت ہے سب سے اہم ترین چیز عقائد ہیں اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں میں یہ بات سمجھانے کیلئے ارز کرتا ہوں کہ شریعت کو یوں سمجھیں اسلام کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک منزل اور ایک امارت ہے اب اس منزل اور امارت اور مکان میں مختلف کمرے ہیں وہاں بیٹھے گئے اور وہاں آپ کے رہنے کا کمرہ ہے وہاں آپ کا مطبخ پکانے کے لیے جگہ ہے نورچی خانہ ہے اور یہ سب اس کے اندر مختلف کمرے موجود ہیں لیکن ان تمام کمروں اور مکان کے تمام اجزاء کی بنیاد وہ زمین ہے اگر زمین نہ ہو مکان کیسے بنائیں گے زمین ہوگی تو مکان بنائیں گے تو جس طرح کسی مکان اور امارت کے لیے زمین بنیاد ہوتی ہے اسی طرح شریعت کی منزل اور مکان اور تعمیر کے لیے اقائد بنیاد ہیں یہ زمین ہی نہیں ہے تو آپ نے اعمال کی امارت کس پہ کھڑی کرنی میں اس لئے گزارش کیا کرتا ہوں کہ دین کے کسی بھی شعبے میں کوئی فرد کوئی ادارہ کوئی جماعت کام کرتی ہو سر آنکھوں پر ہم قدر کرتے ہیں لیکن یہ اقائد کی محنت ان تمام کی ضرورت ہے اور تمام کی بنیاد ہے اس لئے میں بطور خاص اپنی بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اقائد کو بہت زیادہ اہمیت دو اقائد کو بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو اقائد پر بھرپور توجہ دو انشاءاللہ چند دن بعد ہم اقائد کا دورہ شروع کرانے والے ہیں اور اس اقائد کے دورے کی بنیاد خواتین ہیں مردوں میں دورہ اقائد چلتا ہے اب ہم نے تیہ کیا ہے ای مرکز کے تات انشاءاللہ دورہ ہوگا اقائد اسلامیہ کا اور میں اس میں کوشش کروں گا اپنی کتاب الاقائد الاسلامیہ وہ مکمل آپ بچیوں کو خود پڑھاؤ خود اس کی شرع کرو انشاءاللہ انقریب اس کی اطلاع آپ کو کر دی جائے گی اس میں آپ خود بھی شرکت کریں اور اپنے تعلق رکھنے والی دیگر بچیوں کے اندر شریک کریں وہ عالمہ ہوں تب غیر عالمہ ہوں تب اقائد ہر کسی کی ضرورت ہے انشاءاللہ بہت زیادہ فیدہ ہوگا نمبر ایک دین کے بنیادی اجزاء پانچ ہیں اعتقادات عبادات اخلاقیات معاشرات اور معاملہ نمبر دو جب علم پڑھنا ہے تو ہم نے نیت سب سے پہلے یہ کرنی ہے کہ میں نے علم شریعت پر عمل کرنا ہے اگر علم عمل کی نیت سے پڑھا جائے تو علم کا فیدہ ہوتا ہے عمل کی نیت سے نہ پڑھا جائے تو پھر علم کا فیدہ نہیں ہوتا نے یہ دعا مانگی ہے اللہم مجھے ایسا علم تا فرما جو فیدہ مند ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع اے اللہ اس علم سے میری فازت فا جو علم فیدہ نہ دے رسول اکرم صلی اللہ سلام یہ دعائیں امت کی تعلیم کے لیے ہیں اس لیے ہمیں علم حاصل کرتے وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ضروری ہے اگر کوئی شخص علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاگہ پتا چلے یہ عالم ہے یہ گفتگو ہو اور اس میں بڑا نظر آئے شہرت مال مقصد عزت اور جاہ مقصود ہو تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بالیقین جہنم کا ایندن ہے اللہ ہم سب کی کی نیت کرنا ہے اور یہ نیت ہماری ٹھیک ہے یا غلط اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نے علم حاصل کرنا شروع کیا تھا تو ہماری عملی زندگی کیسی تھی اور علم حاصل کرنے کے بعد عملی زندگی کیسی ہے کتنی آسان تھی بات علم حاصل کرنا شروع کیا تب بھی موبائل کے غلط استعمال اور علم پڑھ رہی ہیں تب بھی غلط استعمال علم پڑھ لیا تب بھی غلط استعمال اور حتی کہ علم پڑھا رہی ہیں تب بھی غلط استعمال اب بتائیں جب علم شریعت پڑھنے والیوں کا یہ حال ہوگا تو باقی خواتین اور بچیوں کا کیا بنے گا جب علم شریعت نہیں شروع کیا تھا تب بھی بے پردگی علم شریعت شروع کیا ہے تب بھی بے پردگی علم شریعت نہیں تھا تب بھی نجائز حرکات اور اب بھی نجائز حرکات علم دین شروع کرنے سے پہلے بھی گھر کے امور میں دلچسپی نہیں اب بھی دلچسپی نہیں علم پڑھنے سے پہلے بھی والدین کی بے عدبی ہے علم دین کرنے سے پہلے بھی نماز بھی کتائیاں ہیں تو آپ خود سوچیں پھر ہم علم کیوں پڑھ رہی ہے علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو چیز معلوم ہوتی کو اپنے عمل سے نکالتی جائیں تو ہم نیت کریں کہ ہم نے جو پڑھنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے تو آپ دیکھنا کتنا فیدہ ہوتا ہے میں بسا وقت اپنے طلبہ اور طالبات کو بعض باتیں سمجھانے کے لیے اپنے واقعات سنایا کرتا ہوں اپنے تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ علم پر عمل کیسے ہوتا ہے میں ایک تو واقعہ عرض کرتا ہوں میں نے جب مدرسہ میں پڑھنا شروع کیا اور کتابوں کا درس دینا شروع کیا بقاعدہ داخل ہوا تو آپ اندازہ کریں کہ علم پر عمل کرنے کا میرا ایسا مزاج بنا کہ جتنا سمجھا اتنا عمل کیا مجھے آج میں سمجھتا ہوں کہ بعض سمجھنے میں غلطی لگی لیکن عمل میں نے پھر بھی کیا میں اس کی آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں مثالیں تو بہت ہے نمبر ایک درجہ اولا پہلے سال جب میں بچہ تھا تو ہم نے سنا کہ انبیاء علیہ صلی اللہ اسلام چوبیس گھنٹے باوضو رہتے تھے آپ یقین کریں کہ رات کے دو بجے کے بعد بھی سردیوں کی رات میں میری آنکھ کھل لیاتی تو میں فورا جاتا اور وضو کر گیا جاتا اور پھر سوتا کہ یہ مسنون عمل ہے وہ اب سمجھ آئی کہ نبی کے چوبیس گھنٹے باوضو ہم سوتے ہیں تو وضو ٹوڑ جوتا ہے چونکہ نبی کی نیند بھی ناقض وضو نہیں ہے اس لئے سوتے ہیں تب باوضو رہتے ہیں لیکن مجھے جتنی سمجھ جائی میں نے عمل کیا میں نے ایک بات سن لی کہ انبیاء علیہ السلام کا خصوصا ہمارے حضرت پاک کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے سر مبارک پر ٹوپی یا پگڑی پہن کے رکھتے تھے تو آپ یقین کریں گی کہ میں رات کو سوتے وقت بھی پگڑی باندھ کے سوتا کیونکہ رات کو میرا سر ننگا نگا وہ بعد میں سمجھ جائی کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ عام معمول میں آپ کا مزاج مبارک یہ تھا گھر سے باہر نکلے ہیں تو ننگے سر نہیں ہے نماز پڑی ہے تو ننگے سر نہیں ہے ملاقات یں تو ننگے سر نہیں ہے باقی سوتے وقت تو ظاہر آدمی سر کی ٹوپی اتار کر ہی سوتا ہے پگڑی اتار کر ہی سوتا ہے درسے میں داخلہ لے کر کتابیں پڑھنی شروع کی آج دو ہزار تئیس ہے آپ ذرا سال گنیں انیس سو پچانوے پھر پانچ پھر پندرہ اور پھر تئیس یہ تقریباً اٹھتی سال بنتے میں جب درجہ اولہ میں داخل ہوا تو ہمارا پہلا گھنٹہ نحو میر کا ہوتا تھا ہمارے استاد محترم نے ہمیں یہ بات فرمائی کہ اشراق پڑھا کر تو میں نے انیس سو پچاسی میں شروع کی اور آج اٹھتی سال ہو گئے ہیں میں کوشش کرتا ہوں سفر میں بھی اگر مجھے موقع مل جائے تو میں اشراق کی نماز نہ چھوڑ آپ بتائیں اٹھتی سال گزر گئے یہ میں نے چند دو تین واقعات بیان کی میں اگر اس طرح اپنے واقعات بیان کروں تو میرا خیار ہے ہمارے بیان کا پورا وقت اسی میں گزر جائے گا اور میرے زمانہ تعلیمی کے واقعات بھی ختم نہیں ہوں گے اگر ہم نے علم پڑھنا عمل کے لیے پھر آپ علوم میں برکت دیکھ اللہ ہو پھر دیکھیں علم کی بہار کیا ہوتی ہے علم سے دل چسپ بھی گیا یہ جو ہم عموماً گلہ ہوتا ہے میرا دل نہیں لگ رہا شوق نہیں پیدا ہو رہا میرے اندر سستی آگئی ہے اس کی وجہ عمل کی نیت نہیں عمل اللہ اکبر اللہ میں بات سمیں نہیں کی تفیق تعاف فرمائے نمبر دو علم پڑھیں اور عمل کی نیت کریں عمل کی نیت کے ساتھ علم پڑھیں جتنا علم پڑھتی جائیں اتنا عمل کرتی جائیں بس یہ ذہن بنالے نمبر تین جب ہم نے علم شریعت پڑھنا ہے تو ہمیں اپنے ذہن میں پانچ چیزیں رکھنی چاہیئیں نمبر ایک میں نے شریعت کا علم پڑھنا ہے نمبر دو میں نے شریعت کا علم سمجھنا ہے نمبر تین میں نے شریعت کا علم یاد کرنا ہے نمبر چار میں نے شریعت کی علم پر عمل کرنا ہے نمبر پانچ میں نے شریعت کے علم کو آگے پڑھانا ہے اور اس کو پھلانا ہے علم دین اور علم شریعت پڑھتے وقت پانچ باتیں ذہن نشین کر لیں نمبر ایک علم دین کو پڑھنا ہے نمبر دو علم دین کو سمجھنا ہے نمبر تین علم دین کو یاد کرنا ہے نمبر چار علم دین پر عمل کرنا ہے نمبر پانچ اس علم دین کو پڑھانا اور آگے پھلانا ہے یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں میں بار بار کہہ ان کو گھروں میں لکھ کے لگائیں ان کو گھروں میں لکھیں اس کے چار بنائیں ہر بند اپنے گھر میں چار لگاتا ہے ہم دین سے تعلق رکھتے ہیں شریعت سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا گھر ایسا کیوں نہ ہو آپ کے گھر آئے آتے ہی پتا چلے یہ بچی کہاں پڑھتی ہے آج صبح میری ایک شاگرد سے بات ہو رہی تھی تو ظاہر ہے میری عادت ہے میں سٹیٹس نہیں دیکھتا بلک میرا مزاج ہی نہیں ہے سٹیٹس دیکھنے گا ہاں کبھی اچانک جیسے آپ وہ شاگرد صبح ان سے بات کریں کہاں جی میں کال کروں تو چلے میں چھوٹی سی بات پوری کہتا تھا کہ آپ پوری بات سننے میں مزا بھی آئے میں نے ان کو میسج کیا گزشتہ کل یہ پرسوں جب اسلام علیکم رحمت اللہ فرحباتو جب فارغ ہو تو مجھے کال کریں ان نے نہیں کی میرا ایک میسج گیا ان نے دیکھ لیا میسج سے براہ تحریر کی ایک ویڈیو گئی ان نے دیکھ لی تو میں نے سمجھا کہ دیکھ رہے ہیں تو میں نے آج ان کو صبح میسج کیا یہ آپ نے دیکھا ہے کیا جی ہاں پھر ان کا واپسی میسج آ گیا میں انگلیش میں لکھا ہوئے میں بھی کال فارغہ تو کال کر سکتا ہوں تو میں نے واپسی میسج کی کیا ہے ان نے پھر یہ آڈیو بیجی ان نے سمجھا کہ یہ جاہل ہے اور یہ انگلیش نہیں سمجھ رہا تو میں نے پھر واپسی کال کر دی میں نے کہا آپ نے کیا لکھا ہے کہا تھا نہیں میں نے وہ نا نا وائس بھیجی کہ میں نے یہ لکھا تو میں نے کال کر دی میں نے کہا آپ کیا سمجھتے کہ میں اتنی گریزی بھی نہیں سمجھتا میں نے آپ کو اس لیے کہا آپ میرے طالب علم ہیں آپ کو میرے الفاظ سمجھنے چاہیئے اب دیکھو کہ میں کہہ سکتے ہیں آپ میرے سٹوڈنٹ ہیں تو میں سٹوڈنٹ کے بھی طالب علم کہتا ہوں کیوں مجھے سٹوڈنٹ بولنا نہیں آتا میرے اندر غیرت ہے میرے اندر خود ہی ہے میں عربی کو فوقیہ دیتا ہوں شریعت کے الفاظ کو شریعت کے لب و لہجے میں کہنا فخر سمائیتا ہوں میں دنیا کسی گورے اور کسی انگریز سے متاثر نہیں ہوں کہ ان کی زبان کو بلاوجہ استعمال کرو میں نے کہا میرے طالب علم ہے میں نے آپ کو کیا لکھا تھا جب فارغ ہو تو کال کریں آپ پوچھیں آپ فارغ ہیں تو کال کر لیں میں نے کہا اس کا مطلب یہ تھا جب آپ فارغ ہیں تو کال کریں جب فارغ ہیں فورا کال کرتے میں مصروف تھا میں سویا تھا چھوڑ دیتے آپ نے میری بات پر عمل کرتے خیر وہ چونکہ ان سے بات چل لی تھی میں نے پھر جان بوجھ کے اسے سٹیٹس دیکھ لیا تو میں نے ان سے پوچھا ہی آپ نے جو سٹیٹس پر یہ لگایا ہوا ہے تحریر کس کی ہے ایک تحریری فلاں بہت اچھے ناول نگار تھے میں نے کہا آپ کے استاذ تھے کہا جی نہیں آپ کے شیخ تھے کہا جی نہیں اچھا آپ کے ان سے رابطہ ہوتا ہے کہا جی نہیں تو میں نے کہا میں کہوں کہا جی شیخ میرے میرے استاد میں نے کہا میری کتابیں ختم ہو گئی ہیں کہ آپ اس میں سے ایک اختباس نکالتے ہیں اور سٹیٹس پر لگا لیتے ہیں ان نے کہا جی میری غلطی ہے دوسرا کس کا ہے یہ فلاں بندہ ہے اور سپیکر بہت اچھا ہے اس لئے میں نے اس کی ویڈیو لگائی ہے میں نے کہا مجھ سے بڑا سپیکر ہوگا کتنے لمبے گھنٹے کا اس کے بیان ہے میرے تو دس دس گھنٹے کے بیان ہے اس کے آپ کے لنک کیا ہے کہا جی میری غلطی ہے میں نے کہا یہ آپ نے ایک شخص کی ویڈیو لگائی ہے سٹیٹس پر کیا تعلق آپ ان سے کہا جی میں ان کے ہاں کسی وقت میں کام کیا ہے میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ ان کی گفتگو کے بعض الفاظ ایسے ہیں اگر میں محتاط رویہ اختیار نہ کروں تو شاید مجھے کفر کا فتوہ دینا پڑ جائے کہتا ہے جی بالکل ایسی ہے میں نے کہا آپ کو پتا ہے ان کے کتنے جملے ایسی ہوتے ہیں کتنے باتیں ایسی کہتے ہیں کہ ان کا دفاع کرنا پڑتا ہے کہا جی ایسی ہے میں نے کہا کبھی میرا بھی آپ کو دفاع کرنا پڑا کہا جی نہیں میں نے کہا ان کی کسی بات پر آپ کو اشکال ہے کہتا ہے بہت ساری باتوں پر میں نے کہا کسی میرے جو پر اشکال ہوا کہا جی نہیں تو میں نے کہا پھر آپ کو ان کا سٹیٹس لگانی ضرورت کیا پڑی کہ یہ میری غلطی ہے میں نے کہا بہت اچھا اب ہم بات کریں گے کیونکہ آپ کی مصروفیت ہے کچھ اس نے کہا جی ہاں میں نے کہا چلے میں آپ کو تین چار دن دیتا ہوں ہم انشاءاللہ ہفتے کے دن ایک گھنٹہ بات کریں گے اور میری خواہش ہوگی کہ ہم اس سے بات کریں کہ آپ کے اہلیہ ساتھ بیٹھ کے ہماری بات سنیں میں نے کہا بات کیوں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں ہے کہ جو مسائل میں میں الجا ہوں اس کا کسی کے پاس حل نہیں ہے میں نے کہا مسائل تو صحابہ اکرام کو بھی پیش آتے رضی اللہ عنہ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ میں اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتا ہے تو پوچھ رہتے تھے آپ ہم سے پڑھتے ہیں اور آپ سمجھتے اس کا حل میرے پاس نہیں ہے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے فسے پڑھیں کہتا جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے اب دیکھو درمیان میں بہت ساری باتیں آگئیں میں سمجھانا ہی چاہ رہا تھا علم پڑھنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو سمجھنا ہے آپ درستگاہ میں بیٹھی ہیں سمجھیں سمجھنے کی کوشش کریں میں اس پر بھی آپ کو یعنی ہر ہر بات پر اگر زمانہ ہے طالب علمی کی باتیں سناؤں تو آپ کو تاجب ہوگا آپ میری زندگ سے واقف نہیں ہیں آپ یقین کریں گی کہ میں یہ پہلے سال کی بات کروں سب سے زیادہ لوگ بدکتے ہیں گرائمر سے اور صرف اور نحو سے یہ میں نے گرائمر کے لغے سے لئے بولا کہ شاید آپ کو صرف نحو کے لفظہ میں نہیں آئے نحو اور صرف سے اس میں بھی زیادہ بدکتے ہیں صرف سے ہمارے نحو اور صرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نحو یارہ مغز باشر چونسہان صرف یارہ مغز باشر چونسہان نحوی ایسے ہوتا ہے جیسے بادشاہ اور صرفی ہے جیسے کتے کیوں نحو میں گردانے نہیں ہیں صرف میں گردانے ہیں وہ گردانے بار بار پڑھنے زیادہ ہوتی ہیں ہاں سمجھیں ہم گردان میں صرفے صغیر کریں گے زرب یزرب و زربن اب گردان شروع کریں گے نا مالی شروع کریں گے زربا زربا زربو زربت زربت آ زربنا زربت زربت ما زربت 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 ما زربتو نا زربت زربنا ہم دیکھیں گردان پوری کریں اسی طرح مظہارے جس میں بار بار نہ بولنا پڑتا ہے اس لئے فارسی کے جمعہ ہے کہ نحوی ایسے ہوتے جیسے بادشاہ ان کو سوچنا پڑتا ہے اور صرفی ایسے ہیں جیسے کتاک اس کو بار بار بولنا پڑتا ہے تو زائرہ صغیر میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم درجہ اولہ پہلے سال میں سترہ طالب علم تھے میں آپ کو پچاسی کی باتیں سنا رہو سترہ طالب علم تھے میرا حافظہ خراب نہیں ہوا اس لئے کہ ہم حافظے خراب ہوتے ہیں وحیات سے گناہ سے بدکاریوں سے فہاشی سے گندی فلموں سے میڈیے سے اس سے دماغ کی تباہی اڑتی ہے آپ ان چیزیں بچ کے دیکھو پھر اپنے حافظے کی مضبوطی دیکھنا تو ہم سترہ ہوتے تھے ہمارے صرف کے دو گھنڈے ہوتے تھے آپ کو صرف میں ہم حلوہ کھلاتے ہیں اور آپ کی پسند کے شربت پھلاتے ہیں ہمارے علم صرف میں مشکل ترین کتاب ارشاد صرف ہے جس میں پچاسی قوانین ہے اور میں نے وہ ارشاد صرف پڑھی ہے اور اگر کوئی شخص ارشاد صرف کے پچاسی قوانین پڑھ لے تو زندگی محصوب کبھی صرف میں الجن نہیں آتی اور اس ارشاد صرف کو جو میں نے پڑھا ہے اس کے پچاسی قوانین مجھے یوں یاد تھے جس طرح آپ کو صورت فاتحہ یاد ہوگی اور پورے سال میں ایک رات بھی ایسی نہیں کہ میں نے جتنی ارشاد صرف پڑھی ہوتی تھی وہ دھورائے بغیر سوتا ہاں یہ ہوتا جب میں نے مکمل پڑھ لی تب بھی ہر رات پوری دھوراتا تھا لیکن پھر دھورانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا قانون نمبر ایک اس کا نام یہ ہے اس میں شرطیں اتنی ہیں اتنی وجودی اتنی سلبی قانون نمبر دو نام یہ اتنی شرطیں اتنی وجودی اتنی سلبی اب آپ کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا یہ وجودی سلبی کیا ہوتا ہے یعنی یہ باتیں بھی استشریع کرنی پڑے گی میں یوں سرف ہو خیات تو ہماری ہر کتاب کا ایک گھنڈہ ہوتا تھا ارشاد اس سرف کے دو گھنڈی ہوتے تھے ایک گھنڈہ ہمارا زور سے پہلے ایک گھنڈہ زور کے بعد زور سے پہلے سبق ہوتا اور زور کے بعد اجراہ ہوتا اجراہ کا معنی کیا ہے کہ استاد سرف کے قوایت کو جانا وہ ہمیں فٹ کراتے تھے منتبک کراتے تھے مثال کے طور پہ کہا جی یہ رب العالمین مثلا الحمدو الحمدو یہ کیا ہے پہلے لکھو سی اقسام میں کیا ہے اسم ہے فعل ہے حرف ہے پھر علامت علامت اس کی کیا اگر اسم ہے تو علامت کیا ہے فعل ہے تو علامت کیا ہے حرف کیا ہے تو علامت کیا ہے اب دیکھو یہ شش اقسام میں کیا ہے یہ سلاسی مجرد ہے مزید ہے روائی مجرد ہے مزید ہے خماسی مجرد ہے مزید ہے اب دیکھو ہفت اقسام میں کیا ہے یہ صحیح ہے ناقص ہے موتل ہے اچھا اب دیکھو یہ دوازدہ اقسام میں کیا ہے یہ ماضی ہے مزارے ہے ماضی معروف ہے مجول ہے مزارے معروف ہے مجول ہے ایوں چلتا دے دوازدہ اقسام میں کیا ہے اب اس کے بعد دیکھو اس کی نظیر کیا ہے الحمدو کہ مثل کوئی اور حرف لاؤ نظیر اس کی پیش کرو پھر بتا اس کے اوپر قاعدے کون کون سے لگے ہیں قانون کون سے لگے ہیں آپ ذرا سوچیں ایک سیغے پر کتنی محنت ہوتی آپ تو سرف کا مسئلہ ہی کوئی نہیں جواب پڑتی ہیں میں صرف آپ کو درجہ اولا کی باتیں بتا رہا ہوں جب میں اتنا چھوٹا تھا کہ میرے چیرے پر داڑی نہیں تھی فرق کیا تھا کہ میں کراچی جیسے محول میں رہ کر ٹھن کراتا کراچی جیسے محول میں رہ کر لنگی پہنتا کراچی جیسے محول میں رہ کر چوبیس گھنٹے بدر سے میں رہتا پھر علم کیسے نہیں آتا علم پختہ کیسے نہیں ہوتا علم مضبوط کیسے نہیں ہوتا آپ بتائیں تو زور کے بعد ہمارا اجراہ ہوتا اللہ کہا ہے مجھے ابھی تب کو منظر یاد ہے استاج جیسے کھڑے ہوتے اور کئی بار سوٹی ہاتھ میں ہوتی چلو ایک سیغہ دیتے سیغہ کہتے ہیں کہ لفظ دیتے پھر اس کا اجراہ ہے اب ایک دوسرا تیسرا درمیان میں میں آگے مجھے کچھ نہیں کہتے آگے چلتے جب سولہ طالبیلہ ہم کھڑے ہو جاتے پھر استاج مجھے دے کر مسکراتے آپ بتائیں ذرا یعنی غصہ بھی ان کا مجھے دے کر ان کے غصے ٹھڑے مجھے دے کر مسکراتے مجھے آج بھی تاجو ہوتا ہے کہ میں اتنا چھوٹا ہوتا ہوتا کیسے پاتے کرتا تھا تو میں سب تلوکسہ میں نے کہتا استاج میرا انام نکال دے استاج یہ سے انام نکال دے ایک روپیہ پھر میں اس سیغے کو بیان کرنا شروع کرتا ایسے استاج فرماتا ہے یہ لو یہ ہے طالب علمی سمجھنا میں اگر اس پر واقعات شروع کر دوں درجہ ثانیہ کے درجہ سالسہ کے درجہ رابعہ کے درجات کے دورہ حدیث تک آپ کو تاجب ہوگا کہ ہمارا آواز تک کس استاج سے پڑھا ہے اور ہمیں کون سا عالم ملا ہے یہ باتیں میں ان کو بتا رہا ہوں جو میری شاگرد ہیں جو مجھ سے بیعت ہیں جن کو مجھ سے عقیدت ہے ہر کسی کوئی بات نہ ہم بتاتے ہیں نہ باتیں کرنے کا فیدہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کا منفی ذہن لے دیں میں چلیں ایک واقعہ اس پر بتا دیتا ہوں کہ میں دوسرے سال پہ تھا یعنی پہلے سال میں نے سر پڑھی اب بھی دوسرا سال تھا تو ہمارے جامعہ میں ایک طالب علمائیہ جو بڑی عمر کا تھا اور وہ ظاہر اس کی زندگی عام تھی تو علماء کی برکت سے زندگی بدل گئی اس کا سفارشی داخلہ ہوا تقریباً تین مہینے کے بعد جب آیا تو دوسرے تعلیمات سال پاس گیا دفتر تعلیمات میں سفارشی داخلہ تو ہونا تھا اب پچھلی کتابیں کور کرنی تھی کیا کریں تو استاجی نے اس کو فرمایا اثر کے بعد چھٹی تھی کہ جاؤ وہ جو سامنے آپ لوگ چونکہ زل بوڑ کہتے ہیں ہمیں سے لفظ کہہ رہا ہوں استاجی نے فرمایا جو سامنے لگا ہوں تختہ جس کے اوپر نتائج ہیں اس میں جس طالب علم کے پورے مدرسے میں سب سے زیادہ نمبر ہے اس کو بلا کر لاؤ مجھے اس کی حکمت آج سمجھاتی ہے کہ استاج یہ نہیں فرمایا محمد علیہ آس کو بلاو تاکہ اس کے ذہن میں آجائے کہ استاد کس بچے کو بلا رہے ہیں تو جب وہ اس نے دیکھا تو مجھے بلا کر لے گیا میرے اس وقت آٹھ سو میں سے سات سو ستانوے نمبر آئے تھے آٹھ سو میں سے سات سو ستانوے نمبر تو لے گا استاجی نے فرمایا کہ اس کو نہ سر پڑھا دیا کرو میں نے کہا ٹھیک ہے اب اثر کے بعد میں بچہ ہوں اور اس کی داڑی ہے بڑی عمر کا ہے تو میرے ساتھ جو اثر کے بعد بیٹھتا ہے میں کہتے ہیں ایسے بیٹھو جس طرح سیدھو کر بیٹھو کیسے بیٹھتے ہو آپ یقین کر جس طرح آپ بھی نہیں بیٹھتی ہو اس طرح میرے سامنے در بیٹھتا ہے تو میں نے اس کو درجہ ثانیہ والے سال اثر کے بعد ارشاد و سرو پڑھائی ہے اس عالم نے مقدمہ تو صرف کتاب لکھی ہے اس نے مقدمہ تو صرف کتاب لکھی ہے یہ وہ ایک واقعہ میں نے کہا صرف واقعات ہی آپ کو سناتا رہوں تو پھر آپ کے اندر علم کا زوق پیدا ہوگا علم کیسے پڑھتے ہیں علمی شوق کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علوم میں برکت عطا فرمائے میں انشاءاللہ اس پر ہمارا کیونکہ میں نے بتایا عقائد کا دورہ بھی آ رہے اور چند دن بعد ہمارا دورہ تربیت العالمات بھی آ رہے اگر آپ اس میں مشریک ہونا چاہیں گی تو آپ شوق سے شرکت کریں آپ کو لیکن بتا دیا جائے گا معلومات طرح اس میں آپ نے کیسے شرکت کرنی میں یہ بتا رہا تھا کہ علم پڑھنا ہے علم کو سمجھنا ہے اور علم کو یاد کرنا ہے علم پر عمل کرنا ہے اور پھر اس علم کو آگے پچھانا ہے نمبر چار آداب سبق جب بھی پڑھے ہیں باوضو ہو کر پڑھے وہ سبق تفسیر کا ہو سبق حدیث کا ہو سبق عقائد کا ہو سبق فقہ کا ہو سبق صرف کا ہو سبق نحو کا ہو سبق تاریخ کا ہو سبق منطق کا ہو کوئی بھی سبق ہو باوضو ہو کر پڑھے کوشش کریں کوئی عذر نہ ہو تو باوضو بھی ہوں اور دورکات بھی ہر روز پڑھیں اسباق کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالی سے دعا مانگے کہ یا اللہ جو میں پڑھ رہی ہوں مجھے عمل کی تفیق دے مجھے یاد کرا دے مجھے یہ سبق محفوظ کرا دے مجھے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما لے بہت زیادہ ہے اس کا خیال کریں آداب کا بہت خیال لکھنا ضروری ہے مجھے اپنی پوری زمانہ طالب علمی میں یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی کسی کتاب کا سبق پڑھا ہو بغیر وضو کے پڑھا ہو مجھے یاد نہیں ہے ممکن ہے کہ عذر ہو کبھی رہ بھی گیا ہو مجھے نہیں یاد باوضو عدب کتاب کا بھی کرنا ہے عدب جس تپائی پر بیٹھے اس کا بھی کرنا ہے استاز تو پھر استاز ہے مولمہ تو مولمہ ہے اس کا تو مقام ہی الگ ہے باوضو ہوں کتاب کا خیال کریں یہ ہمارے پاس ایک مجودہ ہم نے سبق پڑھنا ہے یوں نہ رکھیں اس کو عدب سے رکھیں اس کو دائیں ہاتھ سے اٹھا کے رکھیں میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں میں بچپن کے واقعات پیش کر رہا ہوں مجھے بھی تک یاد ہے کہ زمانہ طالب علمی میں سیرت پر کتاب تھی اور اردو میں تھی اس کو ہم نے پڑھنا تھا اور امتحان دینا تھا جمعیرات کو میں مرکز چلا گیا اپنے طلبہ کے ساتھ آپ یقین کریں گی میں پوری رات اس کتاب کو یہاں سینے پر رکھ کے کپڑے کے ساتھ باندھ کر سویا اور میں نے کتاب کو دائیں بینی ہونے دیا کہ اس کتاب کی عبد بھی نہ ہو اور میں اللہ سے دعا مانگتا گیا یا اللہ اس کے اندر جو سیرت ہے اے اللہ اس کو میرے اندر منتقل فرما دے اور مجھے اس کے مطابق عمل کی توفیق کتاب فرما دے کتاب بغیر وضو کہنا جہاں بیٹھیں درسگاہ کا عدب ہو اس کو گندہ نہ کریں اس کو نہ پاک نہ کریں پاک اور صاف ستھرہ رکھیں جس تپائی پر کتاب رکھو اس تپائی کا عدب جس کلم سے لکھیں اس کلم کا عدب جس کاغذ پر پڑھیں اس کاغذ کا عدب جس معلمہ سے پڑھیں اس معلمہ کا عدب عذاب کا بہت زیادہ خیال کریں پوری کوشش کریں کہ جب آپ سبق پڑھیں اور کوئی آپ کا عذر نہ ہو سبق پڑھیں کوئی عذر نہ ہو تو کوشش کریں کہ آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو نہیں کوشش کریں قبلہ رخ بیٹھیں آن لین ہوں تب بھی کوشش کریں دوزانو ہو کر بیٹھیں اور یہ ذہن میں رکھ کر بیٹھیں کہ میں اپنی مولمہ اور اپنی استانی کہ سبق کے اندر بیٹھی ہو بس پھر آئے گا مزہ یہ نہیں کیونکہ آن لین سبق ہو رہا ہے دوبٹے کا خیال نہیں ہے پردے کا خیال نہیں ہے وضو کا خیال نہیں ہے نفع کم ہوگا اس کا بہت زیادہ خیال کریں ہاں اگر کوئی ایسا عذر ہے آپ سفر پر ہیں چلتے ہو سبق سننے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ بعض ایسی بچیاں بھی ہیں کہ جن کو گھر کے کام کرنے ہیں ساتھ سبق بھی سننا ہے شہر کی خدمت کرنی ہے ساتھ سبق بھی پڑنا ہے بچوں کو سمالنا ہے ساتھ سبق بھی پڑنا ہے اور بات ایسی ہے کہ جن بچاریوں نے رسک کے لیے مزدوری کرنی ہے اور ساتھ پڑنا ہے جب مزدوری ہے نا سلائی کر لیں برتن دولیں گھروں میں کام کریں مزدوری کے روانات مختلف ہیں وہ پھر بھی ماشاءاللہ لگی ہیں ان کے عذر جن کا عذر نہ ہو وقت ہو تو وہ یوں گھر بیٹھے جیسے میں استاد کے سامنے بیٹھی ہوں دوسانوں بیٹھے میں بار بار کہہ دوں استازہ محلمہ تاکہ کہیں شبہ نہ ہو کہ آپ کو مرد پڑھاتے ہیں اور پردے کا احتمام نہیں ہے ہمارے ای مرکز کی نظام میں خواتین کو خواتین ہی پڑھاتی ہیں محلمات ہی پڑھاتی ہیں استانیہ ہی پڑھاتی ہیں نمبر پانچ جو بات دوران درس اور دوران سبق سمجھ نہ اے اپنی معلمہ سے پوچھیں لیکن عدب کے ساتھ پوچھیں احترام کے ساتھ پوچھیں احترام کے ساتھ پوچھیں اور اگر آپ محسوس کریں کہ جو بات میں نے پوچھی ہے یہ شاید ہماری باجی جان پر بھی کھلی ہوئی نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں تو یہ کہہ دے باجی جان میں کل پوچھ لوگی ٹھیک ہے اور اگر کسی سے پوچھیں اور باجی کو وہ بات نہ آتی ہو اور وہ کہ بیٹی میں دیکھ کر کل بتاؤں گی کوئی بات نہیں کل دیکھ کر بتا دیں گی جو بات سمجھ نہ ہے وہ پوچھیں اس کا بہت زیادہ احتمام کریں ایک سبق سمجھ آئے اگلا پڑے وہ سمجھ آئے اگلا پڑے لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے اگر کندزین کی بنیاد پر آرد کے سبق سمجھنا ہے تو اگلا شروعی نہ کریں کہ جی مجھے پچھلے ہی سمجھ نہیں آئے تھا کل آپ نے پڑھنا نہیں ہے پھر پرسو نہیں پڑھنا آپ نے دل چھوڑا کر کے چھوڑ دینا ہے کوشش کریں اپنے سبق کا بہت احتمام کریں اور سبق کو سمجھنے میں بہت دخل ہے تین چیزوں کو نمبر ایک جو کتاب آپ نے پڑھنی ہے اس سبق کا مطالعہ کر کے آئیں رات خود دیکھ کر آئیں مطالعہ کا مانہ یہ نہیں ہے کہ مطالعہ میں سمجھیں مطالعہ کرنے سے اتنی بات حل ہو جائے یہ بات سمجھ آتی ہے اور یہ نہیں آتی بس اتنا ہوتا ہے مطالعہ بہت ساری بچییں سمجھتی ہیں کہ با جی میں مطالعہ کر دوں مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی آپ مولمہ تو نہیں ہیں کہ آپ کوئی سمجھے آپ نے پڑھیں آپ تو مطالعہ ہیں طالبہ ہیں شگردہ ہیں مطالعہ کا معنی ہوتا ہے کہ یہ پتہ چلے کہ میں یہ سمجھ آیا ہے اور یہ نہیں آیا نمبر ایک مطالعہ کریں نمبر دو جو سبق صبح معلمہ پڑھائے اس کو احتمام سے توجہ سے سنیں توجہ سے اس کو سنیں نمبر تین تقرار کا احتمام کریں جو تقرار کے مجموعے بنائے جاتے ہیں تقرار کے گروپ بنائے جاتے ہیں اس کا بہت زیادہ احتمام کریں اس میں وقت ضائع نہ کریں جو ترتیب اور ہدایات بتائی جاتی ہے ان ہدایات اور ترتیب کا خیال کریں تو اگر سبق سمجھنا چاہیں تو تین باتوں کا خیال کریں نمبر ایک پڑھنے والے سبق کا سبق والے دن سے پہلے مطالعہ نمبر دو درسگاہ میں بیٹھ کر توجہ سے سننا نمبر تین رات کو اس کا تقرار کرنا یہ تین چیزوں کا آپ احتمام کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سبق سمجھ کیسے آتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ سبق یاد کیسے ہوتا ہے میں نے آج کی مجلس میں دس باتیں کہنی تھی میں نے پانچ باتیں کی انشاءاللہ اگلے بیان میں پانچ باتیں میں پھر کہوں گا آج اتنا ہی کافی ہے جو باتیں کی ہیں اس کو بقاعدہ محفوظ کریں اس کو تحریر کریں آپ نے پاس سے لکھ کے رکھیں اور اس کو بار بار سنیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو دین پڑھنے کی سمجھنے کی یاد کرنے کی عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله وعلى آلہ وعلى صحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا لا رسولکا ولا تخزنا یوم القیامة انکا لا تخلف المیاد انکا لا تخلف المیاد انکا لا تخلف المیاد رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین اے اللہ کریم ہمیں علم شریعت پڑھنے کی سمجھنے کی نیات کرنے کی عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی تفیق عطا فرمائے ہمیں ہماری نسلوں کو اس کے لئے قبول فرمائے اے اللہ علم دین پڑھنے والی ان بچیوں کو اے اللہ تو عمل کی تفیق عطا فرمائے اے اللہ ان پر دین کو کھول دے اے اللہ ان بیٹیوں کو قبول فرمائے پڑھانے والی معلمات کو اپنی شان کے مطابق عجر عطا فرمائے اے اللہ ان کرسز کو مرتب کرنے والے اصادہ کرام کو اپنی شان کے مطابق عجر عطا فرمائے اللہ کریم جو دعائیں مانگیں ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرمائے جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے اللہ جو بیمار ان کو صحت تا فرما اے اللہ جو بیمار ان کو صحت تا فرما اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرما اس ای مرکز کو کامیاب فرما اے اللہ اس کو نافع بنا شرور اور فتن سے فازت فرما وصل اللہ تعالیٰ لارسولی خیر خلقہی محمد وعلا آلہی وصحابہی اجمائین آمین برحمتی کا یا ارحمد راہمین